لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم حضرت رفاع کی قوم کا اسلام قبول کرنا اور رفاع ابن زید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آمد کا ذکر کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رفاع ابن زید خزائی حاضر ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام بھی نظر کیا یہ مسلمان ہوئے اور ہمیشہ ایک پختہ کار مسلمان رہے رسول اللہ نے ان کو ان کی قوم کے نام ایک نامہ مبارک لکھ کر عطا فرمایا جس کی الفاظ علماء نے جمع کیے ہیں اور وہ نامہ مبارک کچھ اس طرح تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے رفاع ابن زید کے لیے میں رفاع کو اس کی پوری قوم اور ان لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جو ان کی قوم میں شامل ہو گئے ہیں یہ یعنی رفاع ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں جو لوگ ان کی دعوت قبول کر لیں وہ اللہ کی جماعت اور اس کے رسول کے گرہ میں شامل ہو جائیں گے لیکن جو لوگ اس دعوت سے مو موڑیں گے ان کو دو مہینے کی امان ہوگی جب حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور وفود بھی آئے تو یہ رفاع ابن زید کا وفد تھا جس کا ذکر ہم نے یہاں آج آپ کے سامنے پیش کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَالَ